تیمور مجھے یہ پتائیں میرا تو آگمت سے بتا ہے میں اس لیے بات کر رہا ہوں بکوز ستائیسویں تو آنی ہے وہ ہمیں پتا ہے کیا ہی کی میں اگر تمام پارٹیز اپنا اوریجنل مساودہ رکھ دیتی ہیں بعد میں جو مرضی اس میں آلٹریشنز ہو جائیں چینجز کریں نیگوسییشنز کریں مجھے صرف ڈاکمنٹ چھپانا سمجھ نہیں آتا ڈیو اگری اگر سارے رکھتے ٹیبل پر ٹھیک ہے مارکمنٹ سے چھپایا ہے جی تیمور دیکھیں دو تین باتیں اگر پک کر دوں پہلی چیز تو آپ نے جیسے بلکل ٹھیک کا اور کیوں ضروری ہے کہ آل پولیٹیشنز اور آل پارٹیز سٹینڈ آف فور ڈیموکرسی کیونکہ یہ تو بلال تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا دو واقعات میں بتاتا ہوں ابھی کچھ انگلینڈ کے فینز جو ہیں وہ پنڈی ٹیسٹ میں عمران خان انکلوجر میں بیٹھنا چاہتے تھے انہیں کہا گیا کہ یہ فول ہے جبکہ وہ بند کیا گیا تھا وہاں پہ ایسے لیول افیر اتنا خوف ہے یا پھر ایک ابھی میں نے کل دیکھا تھا ایک جو ہے وہ واتس اپ پہ کلپ چلا تھا چاہے آپ اسے ڈیجیٹل دہشت گردی کہیں کسی نے کہا تھا کہ بہت برا ہے کہ ہمارے جو کوچ ہیں گیری کرسٹن ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ فائر کر دیا گیا انہوں نے تو کوئی ایک ونڈے کوچ نہیں کیا تو کسی اور نے اس پہ جواب دیا کوئی نہیں جو ہمارا ورلڈ کپ ویننگ کیپٹن ہے وہ بھی جیل میں ہے جب پہ اس پہ کوئی مقدمہ پروف نہیں ہوا ان کی سینٹینس سسپینڈڈ تو یہ دیس اس دیٹرو فیس اور جو آپ نے کہا تھا الیکٹڈ آٹاکرسی میں اسے کہوں گا بروٹ فورس ڈیموکرسی بلاول نے خود کہہ دیا تھا نا کہ اگر ہمارے پاس نمبر نہ ہو تو ہم بروٹ فورس استعمال کر دیں گے اور وہ انہوں نے کر دیا تھا مجھے سب سے زیادہ افسوس ویسے پیپلز پارٹی کے رول کا اس لیے ہوتا ہے کہ واقعی ان کی ایک تاریخ ہے چیکرڈ میں بھی لیکن ایک تاریخ ہے جہاں پہ یہ کونسٹیوشلزم کے لیے کسی وقت میں کھڑے ہوئے تھے یا لوگ کم از کم اسکرائب کرتے ہیں مجھے مجھے ملا دیموکرسی اس دی بیسٹ ریوینج کے بجائے بروٹ فورس اس دی بیسٹ ریوینج اور جا کے اختر مینگل صاحب سے پوچھ لیں برڈیموکرسی شوڈ نا بیسٹ ریوینج فروم دی پیپل نا میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کائرہ صاحب is very blunt ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار کچھ ground realities ہیں ٹھیک ہے چیزیں کرنی پڑتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے میں صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز لوگوں سے چھپا کے کیوں کرتے ہیں آپ لوگ اگر لوگوں نے آپ کو لیک کیا ہے اب لوگوں سے ہی چھپاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی argument غلط نہیں ہے آپ میڈیا سے چھپاتے ہیں کیوں مالک صاحب دو مہینے ہمیں ٹاک شو کرتے ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ کیا دو مہینے سے judicial commission اور constitutional court versus benches کے اوپر ہم بیعث نہیں کر رہے ہیں اس ترمیم جو پاس ہوئی ہے اس کے principles اس کے salient features کے اوپر اگر ہم بات چیت نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے تھے draft share ہو رہے ہیں draft روزانہ dynamic ہے draft جب final ہوگا تو آپ سے کچھ چیز share ہوگی وہ پھر بار کانسل سے بھی share کی گئی ان سے input بھی لی گئی committees میں بھی share ہوا جماعتوں کے بیچ میں share ہوا مگر ایک مساعدہ تو تبھی share ہونا تھا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا کہ آپ لوگا آپس نہیں کریں گے اور ایک دن اگلے دن پاس ہو جائے گا سر آئیب تو کیٹیگورکلی ڈنائے اس ایبسلوٹلی فالس ایسرشن کہ کچھ چھپ چھپا کے کیا گیا اور سامنے ہی رکھا گیا وصفرس لاؤڈ ڈیبیٹ روزانہ وائبرن ڈیبیٹ talk shows پہ ہوئی parliamentary committees میں لیدہ ہوئی parties کے درمیان لیدہ ہوئی آپ سب کے talk shows کے اوپر اس ترمیم کے سارے salient features پہ بات چیز ہوئی judicial commission کی composition پہ بات چیز ہوئی جو information کے ٹکڑے ہم ڈونڈ ڈونڈ کے لاتے رہے آپ سے ایک بات سنی چلی اس کے پر بھی fact check کر رہے اور اس کے پر بھی fact check کر رہے اور اس کے پر بھی draft جو ہم نے میڈیا میں دکھائے اس پہ آپ لوگوں نے بجواب دینے شروع بھی ہے آپ نے کب اپنا draft سامنے لائیں سر draft تب ملنا تھا جب final ہونا تھا مگر مجھے یاد ہے ہمارے پاس کہاں سے آپ نے تھے سر مالک صاحب آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی موس ہمارے پاس کہاں سے آتے تھے نہیں سر نہیں نہیں دیکھئے وہ آپ آپ لوگوں کی draft آتے تھے سب تو لیک ہو جاتا ہوگا کوئی draft مگر جب جب تو draft تھا تو لیک ہوتا تھا مہم مالک صاحب گزارش سن لینا آزم تارہ نون دا فلور اب دا ہوسٹ تقریر کی چھ ساتھ فتے پہلے مجھے یاد ہے اس میں نے کہا کہ سائنی ترمیم کے اندر یہ یہ پوائنٹس جس کے اوپر جواتے بات کر رہی ہیں جب اتفاق ہوا تب ہی مساودہ کمیٹی کے اندر آیا جس کے اوپر مزید کومنٹس لیے گئے اب ایک چیز جب تک فائنل نہیں ہوئی ہم کیوں رکھیں آپ کے سامنے جس کے اوپر ان جماعتوں کا اتفاق نہیں ہو رہا جس کے اوپر چلی میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں مگر مگر اس کے سارے فیچرز کو میں بار بار میں آپ کی ساری بات مان لیتا مجھے ایک جواب دیتے مجھے ایک جواب دیتے مجھے ایک جواب دیتے جب آپ لوگ سارے اگری کر گئے سارے جب اگری کر گئے اس کے بعد کیا آپ نے دو دن تین دن پارلیمان پہ اس پہ ویو پوائنٹس سنے سر اس کمیٹی کے اندر بار بار گئے پارلیمان کی بات کر رہا ہوں بھائی پارلیمان کے ممبران نے اپنی کمیٹی اس کو سپورٹ کیا پارلیمان کی کمیٹی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنے اندر بیٹھے ہوئے وہ مانکیز وہ سپورٹ سپورٹ پوٹ سپورٹ وہ سپورٹ سپورٹ دن ڈیبیٹ اگری دراف یہ کونسپ ہے پارٹیز ٹرسٹ کمیٹی ممبر ٹرسٹ 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 جس دن پاس بھی ہوا ووٹنگ سے پہلے دو ڈائی گھنٹے تو تقاریر ہوئی ہیں کونسی جماعتہ جس نے تقاریر نہیں کی اور تیسری بات میری سمجھیں فرنچ بینچرز کی تقاریر نہیں اور چیف اپ سر جماعتیں اس طرح چلتی ہیں آپ کو نہیں پس سر دیموکریسی ایسے نہیں چلتی جماعتیں چلتی ہوں گی جماعتیں تو آپ سب کی خانوالے ہیں سر آپ مازد کے ساتھ آپ جو مرضی کہنا چاہیں کہہ لیں بلکل پارلیمنٹری پروسس سوالو ہوئا ہے ساری اور جماعتوں نے اپنے ریپیزنٹیٹیوز دی انہیں تھرڈ بے ڈسکیشن وہاں پہ کی اچھا دوسری بات جتنی دیر یہ مصابدیں چاہے مولانا کے گھر میں یا سپیشل پارلیمنٹری کمیٹری میں ڈسکاس ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر بھی اس ترمیمتیوں پر اسمبلی کے فلور پر مختلف لوگ اپنی آراج شیئر کر رہے تھے اپنی جماعتوں کے ساتھ اور تیسری بات میری گزارش نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ پیٹی آئے اچھا اچھا بھی ہے